ڈی این اے تمام جاندار اٹسام میں توارس کا بنیادی انصر ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ خلیہ کے تمام عوامل کے وقوع پذیر ہونے کی معلومات اسی میں درج ہے ڈی این اے نکلکیسٹ کے دو پولیمرز پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے گرد دوہرے پیشدار سپرنگ کی طرح لپٹے ہوتے ہیں ہر انسانی خلیہ میں موجود ڈی این اے کی لمبائی تقریباً دو میٹر ہوتی ہے جو کہ کسی بھی یوکریوٹک خلیہ کے حجم سے بہت زیادہ ہے ایک عمومی یوکریوٹک خلیہ کا حجم تقریباً سو مایکرون ہوتا ہے ڈی این اے کے اس لمبے مالیکیول کو ایک چھوٹے سے مرکزے یا نیوکریس میں سمونا ہوتا ہے اس کا عمومی طور پر حجم دس مایکرومیٹر ہوتا ہے کیونکہ ڈی این اے کی لمبائی کا بیس لاکھ ہوا حصہ ہے یوکریوٹک خلیہ کے لیے اتنا بڑا مالیکیول سنبھالنا ایک بڑا چیلچ ہے در حقیقت خلیہ کے لیے اتنے بڑے مالیکیول کو سنبھالنا ہی ایک مسئلہ نہیں ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ جب یہ ڈی این اے خلیہ کے مرکزے یا نیوکریس میں سما جائے تو وہ اپنے افعال سارا انجام دینے کے قابل ہو یعنی یہ ہر مرتبہ خلیہ کی تقسیم کے وقت اپنی ہو بہو نقل تیار کرے اور وہ بھی بغیر کسی غلطی کے پھر دونوں کاپیاں نئے بننے والی دخت اور خلیوں کو منتقل ہوں اور جینیاتی معلومات جی دینے کے اندر لکھی ہوئی ہیں ٹرانسکپشن کے عمل کے ذریعے این تقسیم اور بڑوتری یا گروت کے اس لمحے صحیح منکشف ہوں جب ان کی ضرورت ہو ان تمام مسائل کا حل صرف کرومٹین ہیں کرومٹین ڈی این اے اور پروٹینز کا مجموعہ ہے نیکلیو سومز کرومٹین کی ساخت کا بنیادی جزو ہیں چار مختلف ہسٹون پروٹینز ہسٹون ایچ تری ایچ فور ایچ ٹو اے اور ایچ ٹو بی کے دو دو مالیکیول مل کر ہسٹون آکٹامر بناتے ہیں جو ڈی این اے کو لپٹنے کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں ہسٹونز کے غیر رسمی این سرے یا اینڈ ٹرمینل اینڈز آکٹامر سے باہر لٹکے ہوتے ہیں اور بہت سے کیمیابی تعاملات ایس ایسی ٹائلیشن فاس فورائلیشن بغیرہ کے لیے بہترین موقع فراہم کرتے ہیں نیکلیو سومز میں ایچ سری اور ایچ فور ڈائیمرز کی شکل میں موجود نہیں ہوتے بلکہ وہ ایچ سری اور ایچ فور کے ٹیٹرامرز بناتے ہیں ایک کے بعد ایک رسمی ہسٹون پروٹینز کے ڈائیمرز ڈائی این اے کے دو رے پیشدار مولیکول سے جڑتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اس کی بناوٹی و ریاضیاتی خصوصیات کا استعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ڈائی این اے ہسٹون آکٹامرز کے گرد دو مرتبہ بلکھاتا ہے اور نیکلیو سومز کور پارٹیکل وجود نہیں آتا ہے نیکلیو سومز میں ڈائی این اے کی لمبائی تقریباً 147 بیس پیر ہوتی ہے اور وہ ہسٹون آکٹامرز کے گرد بائیں سمت سے گھیرہ ڈالتا ہے لنکر ہسٹون ایچ وان اور اس قبیل کے دوسرے مولیکول کور پارٹیکل کو ڈائی این اے کے داخلی اور خارجی نکتے پر باند دیتے ہیں اور یہ نیکلیو سومز کی ساخت کو پائیدار بناتا ہے اس ساخت کو کرومیٹو سومز کہتے ہیں موسیقی